لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصص الانبیاء کے زمن میں ہم حضرت لوت علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے کہ لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی دین حق کی طرف بلایا اور انہوں نے انکار کیا اور اپنی گندگیوں پر اور فواحشات پر اڑے رہے تو ادھر یہ ہو رہا تھا اور ادھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے اور یہ وہی واقعہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کیا تمہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حل پتا چلا تو بہرحال ضائف ابراہیم ضائف کہتے ہیں مہمان کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ تین اشخاص سامنے کھڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہائیت متوازے اور مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دسترخان مہمانوں کے لیے وسیر رہتا تھا اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اچھا اس واقعے میں تین کا ذکر ہے لیکن پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان ہوئے تھے اس میں اختلاف ہیں تو یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کونٹیٹی میں اختلاف ہے بارہ ان کو وہ گھر لے آئے اور اس کے بعد ایک بچڑا زبا کر کے اس کے تکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے انہوں نے اسے پیش کیا مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا اور یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ کوئی دشمن ہے تمام تفصیلات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عصاق علیہ السلام کے واقعے میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے پیش کر چکا ہوں مختصرا پیش کر رہا ہوں پھر کیونکہ یہ واقعہ حضرت لوت علیہ السلام کے واقعے سے کنیکٹڈ ہے تو بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا خائف ہوئے اور پوچھا کہ آخر تم کون ہو تو انہوں نے کہا بھئی ابراہیم علیہ السلام آپ گھبرائے نہیں اور ہم خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوت کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں اس لیے ہم صدوم جا رہے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمیلان ہو گیا کہ دشمن نہیں ہیں بلکہ ملائکت اللہ اللہ کے فرشتے ہیں تو اب ان کی رقت قلب جذبہ حمدردی اور محبت و شبقت کی فراوانی غالب آئی اور انہوں نے قوم لوت کی جانب سے تقرار شروع کی اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوت جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے اور وہ میرا برادر زادہ بھی ہے یعنی رشتے دار بھی ہے اور ملت حنیف کا پیرو بھی ہے فرشتوں نے کہا ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوت اپنی سرکشی بدعملی بے حیائی اور فواہش پر اسرار کی وجہ سے ضرور حلاک کی جائے گی اور لوت اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا البتہ لوت کی جو بیوی ہے وہ اپنی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوت ہی کے ساتھ عذاب پائے گی تو اب اس زمن میں قرآن کریم سورہ حود میں بھی اور پھر سورہ زاریات میں بھی اور پھر اس کے علاوہ سورہ عنقبوت میں بھی اگر آپ متعلق کریں تو آپ کے سامنے آیات آتی ہیں اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کو ہماری بشارت یعنی ولادت اسحاق کی خبر پہنچی تو وہ ہم سے قوم لوت کے متعلق جھگڑنے لگے تقرار کرنے لگے اور اس کے بعد مزید فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے بے شک بڑے بردبار غم خوار اور رحیم طبیعت کے حامل تھے تو یا ابراہیم اعرض عن هذا انہو قد جاء امر ربك و انہم آتیهم عذاب غیر مردود تو اے ابراہیم اس معاملے میں ناپر بلا شبا تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بلا شبا ان پر عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح نہیں ٹل سکتا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں یہ پھر سورہ زاریات میں آتا ہے کہ اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں تم کس لیے آئے ہو انہوں نے کہا ہم مجرم قوم کی جانب بھیجے گئے ہیں لینہ رسل آلیہم حجارتا من طین اور کیوں بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں اور یہ نشان کر دیا گیا ہے تیرے رب کی جانب سے حد سے گزرنے والوں کے لئے اچھا اسی طرح اگر آپ سورہ عنقبوت کا متعلہ کریں تو وہاں الفاظ آتے ہیں اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے کہنے لگے بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس صدوم قریہ کے بسنے والوں کو بلا شبہ اس کے باشندے ظالم ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں تو لوت ہے تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہے ہم لوت علیہ السلام کو اور اس کی خاندان کو تو بنجات دیں گے مگر اس کی بی بی کو نہیں کیونکہ وہ بھی بستی میں رہ جانے والوں کے ساتھ ہے تو اب جو پہلے آپ سے میں نے مضمون بیان کیا تو قرآن کی مختلف آیات میں مختلف صورتوں میں یہ مضمون ہمارے سامنے آتا ہے تو غرض حضرت لوت علیہ السلام کے ابلاغ حق عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا قوم پر مطلقا کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی حضرت لوت علیہ السلام نے یہاں تک غیرہ دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور صلات مستقیم کی دعوت و پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و سرگردہ ہوں کیا کبھی میں نے تم سے اس صحیح و کوشش کا کوئی بدلہ یا معوضہ مانگا ہے کیا کوئی عجرت مانگی ہے کوئی نظر نیاز کا طالب ہوا ہوں میرے پیش نظر تو تمہاری دین ہی اور دنیا بھی سعادت و فلاح کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے مگر تم ہو کے مطلق توجہ نہیں کرتے سورة الشعراء میں آتا ہے کہ قوم لوت نے جھٹلایا پیغمبروں کو کہ جبکہ ان کے بھائی لوت نے ان کو کہا کہ بھئی تم ڈرتے نہیں اِذَا قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لَوْطٌ أَلَا تَتَّقُونَ تو جب لوت علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی تم ڈرتے نہیں ہو تم تقویٰ نہیں اختیار کرتے ہو اچھا یہ جو آئے نا قَذَّبَتْ قَوْمَ لَوْطِنِ الْمَرَسَلِينَ جھٹلایا قوم لوت نے پیغمبروں کو اب پیغمبر تو حضرت لوت علیہ السلام ہی ان کی طرف بھیجے گئے تو یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام پیغمبر جو ہیں ان کا پیغام ایک ہی ہے اور لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو وہ لوگ جن کا حال بہت برا ہوا تم سے کچھ زیادہ دور تو ہے نہیں جو پہلی قومیں گزر چکی ہیں قوم سالح ہے قوم سمود ہے تو بہرحال اور قوم نو علیہ السلام ہے ان کے ساتھ دیکھو یہی ہوا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو ہم نہیں مانتے ہم کیسے مانے تم اللہ کے پیغمبر ہو اور تم ایسا کرو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ہمیں تمہاری باتیں سبج میں نہیں آدھی تو یہ تمام رد عمل ایسا ہی ہے جیسے لوت علیہ السلام ہی کو نہیں بلکہ پچھلے پیغمبروں کو بھی انہوں نے جھٹلایا کیونکہ بات سب کی ایک ہی ہے اب دیکھیں نا کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سر بلکہ سارے پیغمبروں کو جھٹلایا کیونکہ انہوں نے اس پیغام کو ہی نہیں مانا جو عزل سے ہمیشہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے آج تک جو پیغام آتا ہے ایک اللہ واحد کی عبادت کرو شریعت کے بعض چیزیں کمی بیشی کے ساتھ ہیں لیکن عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ آخرت کی فگر کرو مرنے کے بعد اٹھنا ہے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے جنت میں جانا ہے جہنم یہ تمام معاملات تو ہیں نا سارے کے سارے شروع سے یہی رہے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ اور انہوں نے کہا انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے پاس امانت والا پیغمبر ہوں فاتق اللہ واطعون پس اللہ سے ڈرو اور میری پیر بھی کرو وما اسألوکم علیہ من اجر ان اجریا اللہ رب العالمین میں اجر اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے بھئی میں تو تم سے اس نصیت پر کوئی اجر نہیں مانتا وما اسألوکم علیہ من اجر ان اجریا اللہ رب العالمین بھی میرا جتنا بھی اجر و سواب ہے وہ اللہ کے پاس ہے مگر قوم کے تاریخ دلوں پر اس کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ حضرت لوت علیہ السلام کو اخراج اور سنگساری کی دھمکیاں دیتے رہے جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی یہ سیاہ بختی نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے یعنی بدکاریوں پر اسرار کی سزا بربادی اور ہلاکت غرص ملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر صدوم پہنچے اور لوت علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے حضرت لوت علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا دو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پرشتے ہیں کیونکہ قوم کی عادت تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ بدفیلی کرتے اور اب یہ جو ملائکہ آئے ہیں یہ تو اپنی شکل و صورت میں جس میں ان کی قوم مبتلا تھی تو ابھی حضرت لوت علیہ السلام اسی حیث و بیث میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوت علیہ السلام کے مکان پر چڑھائے تو الغرض اللہ کے یہ فرشتہ دے فرشتے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو قول ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل حضرت میکائل اور حضرت اسرافیل تھے اگر تین فرشتوں والی روایت لی جائے تو حضرت جبرائیل حضرت میکائل اور حضرت اسرافیل تھے یہ فرشتے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر شہر صدوم پہنچے اور حضرت لوت علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے فرشتے حسین و جمیل نوم اور لڑکوں کی شکل و صورت میں آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے جب ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبر آ گئے اور اندیشہ کیا کہ بدبق قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ پتا نہیں کیا معاملہ کرے گی تو کیونکہ ابھی تک مہمانوں نے یہ بتایا نہیں تھا کہ ہم فرشتے ہیں اور قوم کو سزا دینے آئے ہیں ابھی اسی تردد میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوت علیہ السلام کے گھر کے چند حسین و جمیل لڑکیں مہمان آئے ہیں پس کیا تھا یک دم ٹوٹ پڑے اور حضرت لوت علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو حضرت لوت علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ میرے معزز مہمان ہیں میں انہیں تمہارے حوالے کیسے کر دوں یہ سخت بات ہے کہ میں اپنے مہمانوں کی بیزتی کروں اچھا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا کہ لوت علیہ السلام بھی اس قوم میں رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ قرآن کریم نے بھی اس بات کو واضح کیا کہ بڑے حلیم ہیں بڑے بردبار ہیں وہ چاہتے تھے کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ نازل ہو اور شاید ہدایت کا راستہ اب بھی کھل جائے اور یہ تباہیوں اور بربادیوں سے بچ جائیں کیونکہ اگر یہ ہلاک ہو گئے عذاب میں تو پھر آگے تو جہنم ہی جہنم ہے تو اسی لئے انہوں نے اس کا اظہار کیا حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ اسی طرح حضرت سدی رحمت اللہ علیہ اسی طرح حضرت قطاد رحمت اللہ علیہ اسی طرح محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ ان سب نے یہ قول ان کا یہ قول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان سب کا یہ قول ہے انہوں نے فرمایا کہ بھئی دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ فرشتوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم اس بسی کو تباہ کرو گے جس میں تین سو مومن ہیں تو یہ ایک قول بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ ریفرنسز میں نے آپ کو دی ہیں حضرت سعید بن جبیر حضرت سعید حضرت قطادہ اور محمد بن اسحاق تو یہ تابعین کے ریفرنسز ہیں تو انہوں نے یہ قول ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ بھئی اس بستی کو تباہ کرو گے جس میں تین سو مومن ہیں تو فرشتوں نے عرض کیا نہیں یعنی اس میں تین سو مومن نہیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا دو سو مومن ہیں کہا نہیں فرمایا اچھا کیا چالیس مومن ہیں جواب دیا نہیں پوچھا کیا چودہ مومن ہیں جواب دیا نہیں ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ مقالمہ یہاں تک چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور کچھ نہیں اگر اس میں ایک بھی مومن ہو تو پھر تمہارا عذاب دینے کے متعلق کیا خیال ہے انہوں نے کہا نہیں یعنی ہم عذاب تو دیں لیکن باقی ان کو نکال لیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں لوت ہے تو فرشتوں نے کہا ہم بخو بھی جانتے ہیں کہ اس میں کون ہے تو سورہ عنقبوت کی کس آیت کے زمین میں یہ اقوال آتا ہے اور اہلِ کتاب کے ہاں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرص کیا کہ اے پروردگار کیا آپ ان کو حلاق فرما دیں گے جبکہ اس بستی میں پچاس نیک سال مومن ہو تو اللہ عز و جل نے فرمایا نہیں میں ان کو حلاق نہیں کروں گا جبکہ ان میں پچاس نیک ہوں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ اگر دس ہوں تو اللہ عز و جل نے فرمایا میں ان کو حلاق نہیں کروں گا جبکہ ان میں دس نیک ہوں جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ حود میں ہے اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس آئے تو وہ ان سے غمناک اور تنگل ہوئے اور کہا آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے تو علماء مفسرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل حضرت میکائل اور اسرافیر علیہ السلام تھے جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے واپس ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کے علاقے یعنی سرزمین سدوم کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر یہ یہاں داخل ہوئے اور لوت علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کی ساری کی ساری قوم کا آوہ بگڑا ہوا ہے اور اتنے خوبصورت بچے کہ یہ لڑکے نوجوان یہاں داخل ہو رہے تو قوم تو بدکار ہے اور پھر وہ آئے گی اور وہ مطالبہ کرے گی تو ابن عباس حضرت قطادہ حضرت مجاہد اور محمد بن اسحاق رحمت اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت لوت علیہ السلام پر یہ کٹھن اور مشکل آزمائش آ چکی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کو انکار کروں تو یہ ان بدکاروں کے ہاتھ لگ جائیں گے کہ اگر ان کو مہمان نہ بناو تو یہ بدکاروں کے ہاتھ لگ جائیں گے اور اگر رکھوں تو یہ پھر بھی چڑھ دوڑیں گے یعنی یہ بدکار پھر میرے گھر پر چڑھ دوڑیں گے تو آخر کیسے ان مہمانوں کو ان شریروں سے بچاؤں اور بستی والے حضرت لوت علیہ السلام کو پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ کوئی مہمان اپنے پاس نہ ٹھائرایا کرو بلکہ مہمانوں کا ہم خود ہی بندوبست کریں گے تو الغرض حضرت لوت علیہ السلام کے سامنے ایسی پیچیدہ صورتحال آ گئی کہ اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا اچھا اس زمین میں ایک اور روایت جو ہمارے پاس یہ قول آتا ہے حضرت قطادہ کا وہ کہتے ہیں کہ بھئی صورتحال کچھ یوں تھی کہ فرشتے انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت لوت علیہ السلام اس وقت بستی سے باہر اپنے کھیتوں میں کاشتکاری میں مصروف تھے تو لڑکے بطور مہمان ان کی خدمت میں آئے حضرت لوت علیہ السلام کو ان سے بہت سخت حیاء و شرم آئے اور ان کے آگے آگے چل پڑے اور بار بار ان سے اشارتن ایسی باتیں کہہ رہے تھے جس سے وہ سمجھ کر لوٹ جائے اور کسی اور بستی میں چلے جائے تو حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں اپنی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اور کئی بار کہا تا کہ وہ سمجھ جائے کہ اللہ کی قسم میں روح زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ خبیص لوگ کوئی اور نہیں دیکھتا حضرت لوت علیہ السلام نے کئی بار اس بات کو کہا حتیٰ کہ چار مرتبہ فرما دیا علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا تھا کہ بستی والوں کو اس وقت تک عذاب نہ کرنا جب تک خود ان کا پیغمبر ان کی برائی نہ بیان کر دے اور ان کے خلاف اس بےہودہ حرکت کی گواہی دے دے اچھا حضرت سدی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چل کر حضرت لوت علیہ السلام کی بستی تک پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہوئے جب صدوم شہر میں پہنچے تو حضرت لوت علیہ السلام کی صحابزادی سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنے اہل کے لیے پانی بھرنے یہاں پہنچی تھی اور حضرت لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھی بڑی کا نام ریتا اور چھوٹی کا نام زغرتا تھا تو فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں لڑکی نے جواب دیا آپ یہیں رکھئے میں واپس آ کر بتا دیوں اور در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ اس قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان بیچاروں کی بڑی بیزتی ہوگی تو یہ اپنے والد ماجیز لوت علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور ساری صورتحال کی خبر دی تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوت علیہ السلام ماں کھیتوں میں ہوں اور پھر یہ لوت علیہ السلام کی بیٹی کو مل گئے ہوں وہ جا کے پھر اپنے والد کو بلا کے لائیں ہوں بہرحال مطابقت جو علماء تدبیق پیدا کرتے ہیں روایتوں میں اس کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ بہرحال دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہیں بہرحال تو یہ اپنے والد ماجیز یعنی حضرت لوت علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور صورتحال کی خبر دی کہ ابباجان شہر کے باہر چند اجنبی نو عمر لڑکے ہیں اور وہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور قوم کے لوگوں میں چہرے کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں تو کہیں ان کو قوم نہ پکڑ لے اور پھر ان کو رسوہ اور زلیل کرے جبکہ حضرت لوت علیہ السلام کو لوگوں نے مہمان ٹھہرانے سے منع کیا تھا لیکن حضرت لوت علیہ السلام نے ان کی عزت و حرمت کا لحاظ کرتے ہو بڑی بیچارگی سے ہاں کر دی اور ان کو چھپ چھپا کر اپنے گھر لے آئے اور اپنے گھر والوں کے سوا کسی کو پتہ نہ چلنے دیا لیکن ان کی بیوی کافروں سے خفیہ ملی ہوئی تھی اسی بات کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات میں بھی آیا جو فرشتوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھئی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کے علاوہ جو ہے ان کی بیٹیاں اور لوت علیہ السلام ان کو ہم بچا لیں گے بیوی کو نہیں بچائیں گے کیونکہ بیوی جو ہے وہ کافروں سے ملی ہوئی ہے تو بیوی جو ہے وہ خفیہ طور پر ملی ہوئی تھی اس نے آ کر قوم کو خبر دی اور راز فاش کر دیا اور کہنے لگی کہ لوت علیہ السلام کی گھر میں ایسے لڑکے آئے ہیں کہ میں ان سے خوبصورت کبھی نہیں دیکھے تو قوم والے مستی و بدہوشی میں تیزی سے دوڑتے آئے ہیں بارال پھر انشاءاللہ تعالی آگے اس واقعے کو اگلے درس میں کنٹینیو کریں گے وما علینا إلا البلاغ